خدا کا عدل زبور نمبر تہتر بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسننے کو تھے میرے قدم قریباً لگزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے گرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں وہ تھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بول بولتے ہیں ان کے موں آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حد تعالیٰ کو کچھ علم ہے ان شریروں کو دیکھو یہ صدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تمبیح پاتا ہوں اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا یقیناً تو ان کو فسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھت گیا تھا میں بے اکل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی ماند تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو اپنی مسلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں پناہ ہو جائیں گے تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہگاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے